آتھ پگیان کیا ہوتا ہے؟ ایک آر ٹولے اسے ایک کہانی کے مادیم سے بتاتے ہیں ایک بھکاری تیس سے بھی ادھیک ورسوں سے ایک سڑک کی کنارے بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا ایک دن ایک اجنبی اس کے پاس سے گجرا اس کو دیکھ کر بھکاری اپنی عادت کے انسار گڑ گڑایا کچھ پیسہ دے دے بابا میرے پاس چھٹا نہیں ہے اس اجنبی نے کہا اور پھر بھکاری نے اس سے پوچھا جس پر تم بیٹھے ہو وہاں کیا ہے؟ بھکاری نے لا فروائی سے جواب دیا کچھ نہیں یہ تو ایک پرانا لکڑی کا بکسہ ہے میں تو نہ جانے کب سے اسی پر بیٹھتا آیا ہوں اجنبی نے پوچھا اس میں کیا ہے کبھی دیکھا؟ بھکاری بولا نہیں تو کیا کرنا ہے دیکھ کر کیا ہوگا اس میں کچھ نہیں اجنبی نے جوڑ دے کر کہا ارے بھائی تنک دیکھو تو سہی بھکاری نے بڑی کوسز کر کے اور بڑی مشکل سے اس کا ڈھککن کھولا تو آشچرے ابھی سواس اور خوشی سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ وہاں بکسہ تو سونے کی سکو سے بھرا ہوا تھا میں اسی اجنبی جیسا ہی ہوں جس کے پاس آپ کو دینے کے لئے تو کچھ نہیں ہے لیکن وہاں آپ کو اندر جھاکنے کے لئے کہا رہا ہے بہا رکھے کسی بکسے کے اندر نہیں جیسا کہ کہانی میں بتایا گیا ہے بلکہ اس سے بھی بہت نکٹ خود اپنے اندر جھاکنے کے لئے لیکن میں کوئی بکاری تو نہیں ہوں ساید آپ ایسا کہیں ہر وہاں بیکتی جسے کی اپنی اصل دولت نہیں ملی ہے اور اس دولت کے ساتھ آنے والا آتما کا آنند اور گہری تتھا عویچال سانتی بھی جسے نہیں ملی ہے وہاں بکاری ہے تو ہے بھلے ہی اس کے پاس دھیر ساری سنسارک سمپتی کیوں نہ ہو ایسے لوگ سکیہ اپلبدی کے چند ٹکڑوں کے لئے مانتہ سرکچہ اور پریم کے لئے پہار بھٹکتے رہتے ہیں جبکہ اصل کھجانہ تو خود ان کے بہتر ہی موجود رہتا ہے جس میں کہ یہ سب چیزیں تو سامل رہتی ہے ساتھ یا کھجانہ کسی بھی ایسے کھجانے کے مقابلے اسیم روپ سے مہان ہوتا ہے جو کہ یہاں سنسار انہیں دے سکتا ہے آتم گیانیا انلائٹنمنٹ سبد میں ایک اتی مانویا اپلبدی والے بیچار کی کلپنا کر لی گئی ہے اور ہمارا اہاں اسے اسی روپ میں رکھنا پسند بھی کرتا ہے لیکن آتم گیان کا سیدھا سچا ارث ہے اپنے بھینگ کے ساتھ ابنتہ کے آوستہ میں ہونا یعنی خود کو اپنے استیتوں سے بھننا سمجھنے کی ایک سوابائی کو آوستہ میں رہنا یا کسی ایسی چیز کے ساتھ جونڈنے کی آوستہ ہے جو اپرمیہ ہے ابھیناسی ہے جو کی تک تو روپ میں تو وہاں آپ ہی ہے لیکن پھر بھی وہاں آپ سے کہی ادھک مہان ہے نام اور روپ سے پرے اپنے سچے سوروپ کو پہچاننا ہے اس ابنتہ کو اس ایک کتہ کو انہو کرنے میں اکشم ہونا ہی تو پرستکتک کا وہ ابنتہ کا بھرم پیدا کیا کرتا ہے خود سے بھی اور اپنے چاروں طرف کے سنسار سے بھی تب آپ سویم کو جانے انجانے ایک الگ بلگ کھنڈ کے روپ میں دیکھنے وہاں محسوس کرنے لگتے ہیں اس سے آپ میں بھائیہ کا سماویس ہو جاتا ہے اور پرے نام سوروپ آپ کے بھیتر بہار دوندھ کا رہنا ایک سامانی عوستہ بن جاتی ہے آتم گیان کے لئے بدھ دوارہ دی گئی سیری سرل پریباسہ مجھے بہت اچھ لگتے ہیں دکھ کا انت ہو جانا اس پریباسہ میں آلوکھتا یا دبیتا جیسا کچھ نہیں ہے پھر بھی ایک پریباسہ کے روپ میں یا سچ مچ ادھوری ہے یہاں تو بس اتنا بتاتی ہے کہ آتم گیان کیا نہیں ہے دکھ کا نہ لیکن جب کوئی دکھ نہیں رہتا ہے تب سیز کیا رہ جاتا ہے بدھ اس پر مون ہے اور ان کے مون میں یا سنکیت سمایت ہے کہ اسے آپ کو اپنے لئے سویم ہی کھوجنا ہوگا انہوں نے ایک نکار آتمک پریباسہ کا پریوگ اس لئے کیا ہے تاکہ من اسے ایسی کوئی چیز نہ بنا ڈالے جس پر بسواس کر لیا جائے یا من اسے کوئی آلو کے کیا دبی اپلبدی نہ بنا ڈالے یعنی وہاں اسے کوئی ایک ایسا لکش نہ بنا ڈالے جس سے پانا آپ کے لئے سمبھو ہی نہ ہو بدھ دوارہ اتنا ستر کر دینے کے باوجود بھی ادھکانس بود یہی مانتے ہیں کہ آتم گیان تو کیول بدھ کے لئے تھا ان کے لئے نہیں کم سے کم اس جیون کال میں تو نہیں دوسرا پرشن یہاں کیا جاتا ہے کہ آپ نے بینگ سبت کا پریوک کیا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سے آپ کا کیا ابھی پرائے ہیں ایک آٹھولے بتاتے ہیں بینگ وہاں ہے جو سواسوت ہے امر ہے چیرستائی ہے یہاں وہاں جیو آتما ہے جو جنم مرن کے چکر میں رہنے والے اسنگ کے روپوں سے پرے ایک سمیں کیت جیون ہے تدا پی یہاں بینگ یہاں استیتو کیول پار و پرے نہیں ہے بلکہ ہر روپ کے اندر اپنے انترتم درشت تتھا عوی ناشی طبت کے روپ میں یہاں بیدیوان رہتا ہے اس کا تات پریا یہاں ہے کہ یہاں آپ کی انتر آتما کے روپ میں آپ کے واسطوک صوروپ میں ابھی بھی اپلبد ہے لیکن اپنے من سے اسے پکڑنے کا پریاس مت کیجئے اسے سمجھنے کا پریاس مت کیجئے آپ اسے کیول تب جان سکتے ہیں جب آپ کا من بلکل نشچل ہو بلکل سانت ہو جب آپ کا افدھان پوری طرح سے اور نتانت روپ سے اب میں ہو جب آپ اب میں بیدیوان ہو تب بیئنگ کو محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن مانسک اس طرح پر اسے کبھی نہیں سمجھا جا سکتا بیئنگ کے پرتی سجکتہ کو پناہ پرات کر لینا اور اس سجکتہ کی بہت انبھوتی کی عوستہ میں عوستی ترہنا یہی ہے آتمگیان یا انلائٹنٹمنٹ دوستو آج اس ویڈیو کو اتنا ہی رکھتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شروع اس پر کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کلئے گوڈ بائی گوڈ بلیس یو تھنکیو